سلام علیکم آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے سینٹیسز آف امونیا بائی ہیبر پروسس ہم کیمیکل اکیلیبریم جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہیں اور اس کا لیکچر نمبر 11 جو ہے وہ ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے تو امونیا جو ہے اس کی سینٹیسز ہم نے ہیبر پروسس کے ذریعے کرنی ہے تو یہ جو ہے ایک سائنٹیس تھا جرمن کیمس تھا ایف ہیبر اس نے کیا کیا تھا یہ جو امونیا کی سینٹیسز ہے وہ پروسس دیا تھا اور یہ اس نے جو دیا تھا وہ 1933 کے اندر دیا تھا تو ہمارے پاس سائنٹیسز کا نیم جو ہے وہ کیا ہے جرمن سائنٹیسز تھا وہ ٹھیک ہے جرمن سائنٹیسز اور جرمن جو سائنٹیس تھا اس کا نام کیا تھا ایف ہیبر اور ایف ہیبر جو تھا اس نے یہ جو پروسس تھا کہ جو امونیا کو پریپیر کرنے ہے وہ پروسس دیا اب اس پروسس کے مطابق بیسیکلی ہوتا کیا تھا کہ نائیٹروجن اور ہائیڈروجن جو ہے نائیٹروجن پلس ہائیڈروجن جو ہے وہ مل کر کیا بنا دیتا تھا امونیا بنا دیتا تھا اور یہ جو ہے ایکزو تھرمیک پروسس تھا ٹھیک ہے جی آپ ایکویشن کو پہلے بیلنس کر لیتے ہیں تو 2 لگائیں گے کیونکہ 2 نائیٹروجن ہے تو یہاں پر ہائیڈروجن جو ہے وہ 6 ہو گئے ہیں تو یہاں پر ہم کیا لگائیں گے 3 لگا دیں گے 2 3 زیاد 6 ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہاں پر جو ہے ڈیلٹا ایج جو تھا وہ کتنا تھا مائنس نائیٹی ٹو پائنٹ فور سکس جو ہے وہ کلوجول آ گیا تھا کلیروجن کی بات تو یہاں پر جو ہے ڈیلٹا ایج جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے ایکزو تھرمیک پروسس ہے تو ہمارے پاس امونیا جو ہے وہ بن چکا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے جو پیچھے ہم نے ایک بہت بڑا لیکچر جو ہے وہ دیکھا ہے تو ان ساری چیزوں کو جو ہے ان کنڈیشنز کو جیسے کہ ہم نے کنسنٹریشن دیکھا پریشر دیکھا والیم دیکھا ٹیمپریچر دیکھا یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پر ہم نے اپلائی کرنی ہے اور اس کے مطابق دیکھنا ہے کہ میکسیمم ییلڈ جو ہے وہ ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اور کن کنڈیشنز کے اندر حاصل کر سکیں گے ٹھیک ہے نہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے کنسنٹریشن کے بارے میں دیکھا تھا کہ کنسنٹریشن جو ہے اس کو چینج کر کے کنسنٹریشن اب رییکٹنٹ کے اندر ایڈ کرتے ہیں یا پروڈکٹ کے اندر رییکٹنٹ کے اندر ریموو کرتے ہیں یا پروڈکٹ کے اندر ریموو کرتے ہیں اور اس نے کیا ہوتا ہے رییکشن فارورڈ یا ریورس میں جاتا ہے اور ہمیں جو ہے اگر ہمیں پروڈکٹ ڈیزائر ہے تو پروڈکٹ زیادہ بن جائے گے اور اگر ہمیں رییکٹنٹ ڈیزائر ہے تو رییکٹنٹ ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس نائیڈروجن اور ہائیڈروجن مل کر کیا بنا رہا ہے امونیا بنا رہا ہے اور یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ کنسلٹریشن کس طرح زیادہ کرے اب بیسکلی اس مقصد یہ جو پورا پروسس ہو رہا ہے اس کے اندر ہم نے امونیا کو سینٹیسائز کر رہا ہے تو ایسے میتھرڈز ہم اختیار کریں گے جس سے امونیا جو ہے میکسیمم سینٹیسائز ہو سکے میکسیمم اس کی ییلڈ آس کے پیداوار زیادہ ہو سکے تو وہ سارے پروسس ہم دیکھیں گے کہ جس کے اندر امونیا جو ہے وہ زیادہ بیٹر ییلڈ دے سکے تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہے جی ہم جو فیکٹر پڑیں گے وہ کنسلٹریشن کا پڑیں گے ٹھیک ہے جی تو افیکٹ آف کنسلٹریشن پہلا جو فیکٹر ہو جائے گا افیکٹ آف کنسلٹریشن اب کنسلٹریشن کے لحاظ سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کونسا جو میتھڈ ہے وہ اختیار کریں گے کہ میکسیمم ییلڈ جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں اب جیسے کہ ہمارے پاس نائٹروجن اور ہائیڈروجن مل رہی ہیں اور کیا بن رہا ہے امونیا بن رہا ہے تو میں نے آپ کو جو پیچھے بتا رکھا ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ریاکٹنٹ کے اندر میں کوئی چیز ایڈ کرتا ہوں تو ریاکٹنٹ کہا جائے گا فارورڈ اور اگر میں پروڈکٹ کے اندر ایڈ کرتا ہوں ریاکٹنٹ کہا جائے گا ریورس تو ہمیں چاہیے یہ امونیا کی فارمیشن تو ہم ریاکٹنٹ کے اندر اگر کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں تو ریاکٹنٹ جو ہے فارورڈ جائے گا اور امونیا جو ہے وہ زیادہ بنے گا لیکن نائٹروجن اور ہائیڈروجن بہت زیادہ چیپ نہیں ہیں کہ ہم ان کو آسانی سے یوز کر سکے اور زیادہ ہم ڈال سکے ٹھیک ہے نہیں تو ہمارے پاس یہ جو راو میٹیریل ہے یہ زیادہ چیپ نہیں ہوتا تو اس لیے سستہ نہیں ہوتا تو ان کو ہم زیادہ یوز نہیں کر سکتے تو پھر ہم ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں یا تو ریموول کا کر سکتے ہیں کیونکہ ایڈیشن تو ہم کسی چیز کی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نائٹروجن ہائیڈروجن آمونیا یہ تھوڑی سی کیا ہوتی ہے ایکسپینسیو ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے ریموول والا میتھڈ جو ہے وہ اختیار کریں گے اب ریموول والے میتھڈ میں اگر ہم دیکھیں تو ایڈیشن والے میں یہ تھا کہ رییکٹنٹ ایڈ کر رہے تھے فارورڈ میں جا رہا تھا پروڈکٹ ایڈ کر رہے تھے ریورس میں جا رہا تھا اب ریموول والے میتھڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے اگر ہم کیا کرتے امونیا کو ریموو کر لیں تو ویسے ہی ہے کہ یہاں پر جو ہے بیچ میں ایک میں نے کیا لگا رکھا ہے ابسٹیکشن لگا رکھی اور یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے لیکوڈ موجود ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں سے ایک جو ہے دور بھر کر پانی نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں سے اگر میں پانی نکال لوں گا تو اس کا لیول کیا جائے گا نیچے آ جائے گا اور یہاں پر جب لیول نیچے آئے گا تو رییکٹنٹ یہ ہے ٹھیک ہے دی اور یہ پروڈکٹس ہے اب پروڈکٹس کے اندر سے میں نے کیا کیا ہے کہ کچھ جو پروڈکٹ ہے ان کو نکال لیا ہے جس کے وجہ سے پروڈکٹ کا لیول کم ہو جائے گا اور پانی جو ہے وہ کس طرف جائے گا رییکٹنٹ سے پروڈکٹ کی طرف جائے گا ایسے ہی سیم تو سیم اس کے اندر کیس ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے امونیا کو نکال دینا ہے جس کے وجہ سے سپیس کریئٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے دی لیول جو ہے وہ disturb ہو جائے گا اور reaction جو ہے وہ آگے کی طرف جائے گا کہ equilibrium حاصل کر سکے level جو ہے وہ اختیار کر سکے ٹھیک ہے دی تو equilibrium حاصل کرنے کے لیے reaction جو ہے وہ کس طرف جائے گا آگے کی سمت میں جائے گا تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے effect of concentration کے اندر میں جو ہمارا point ہو جائے گا وہ یہ ہو جائے گا کہ ہم نے اس کو ammonia کی removal کرنی ہے ہے ٹھیک ہے دی کیا کرنی ہے removal آف یہ اس کو مٹا دیتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے لکھ لیں ہم تو removal of ammonia at continuous intervals ٹھیک ہے دی تو پہلا point تو یہ ہو جائے گا کہ ہم نے concentration کے اندر changing کیسے لکھے آنی ہے کہ ammonia ammonia کو continuous removal کرتے رہیں گے certain intervals کے بعد تو کیا ہوگا کہ جیسے جیسے ہم remove کریں گے تو reaction جو ہے forward میں جائے گا اور زیادہ جو ہے وہ ammonia بنے گا اور ہمیں yield جو ہے وہ maximum مل جائے گی ٹھیک ہے دی تو پہلا factor تو یہ ہو گیا second factor جو ہے وہ ہم نے pressure اور volume اکٹھا ہی discuss کر لیتے ہیں کیونکہ اگر pressure apply کرتے ہیں تو definitive volume کے اندر change آتا ہے تو ہم دون factors کو اکٹھا discuss کریں گے تو pressure volume والا factor جو ہے ٹھیک ہے جی effect of volume pressure یا pressure and volume effect of pressure and volume تو ان نور factors کو ہم دیکھتے ہیں کہ pressure جب apply کرتے ہیں تو volume جو ہے definitely decrease ہوگا تو اس case میں reaction forward میں جائے گا یا reverse میں جائے گا ہمیں جو مقصود ہے جو ہمارا motive ہے وہ یہ ہے کہ product زیادہ بننے چاہیے اور product کب بنیں گے جب forward direction میں reaction جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم جتنی بھی condition apply کریں گے وہ ساری اس لیے apply کریں گے کہ reaction جو ہے وہ forward کے اندر جائے تو ہمارے پاس اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ ammonia جو ہے وہ دو مول بن رہا ہے اور nitrogen ایک مول ہے اور hydrogen کے ہے تین مول ہے تو اس کے مطابق اگر ہم جو پیچھے ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ ایک مول جو ہوتا ہے اس کا volume جو ہے molar volume جو جسے ہم کہتے ہیں ایک مول کا volume ہوتا ہے کہ 22.4.4 decimeter cube ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے 22.4.4 وہ ہم نے پہلے بھی پیچھے lecture جو discuss کیا ہے اس کے اندر بھی discuss کیا ہے لیچ ایٹ لیر principle کے اندر تو 22.4.4 جو ہے decimeter cube ایک مول کا volume ہوتا ہے یہاں پر دو مول ہے ٹھیک ہے جی تو دو مول کا definitely کتنا ہو جائے گا 44 اور یہاں پر کتنے ہیں ایک اور تین یہ ہو جائے گا 88 ٹھیک ہے جی کیونکہ چار مول ہے چار مول کو 22 سے multiply کریں گے almost کتنا آ جائے گا 88 آ جائے گا اور یہاں پر کتنے ہیں 44 مول ہے ٹھیک ہے جی تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس volume کم ہے اور یہاں پر volume کیا ہے زیادہ ہے تو اگر ہم pressure کو apply کرتے ہیں pressure زیادہ apply کرتے ہیں جب pressure زیادہ apply کریں گے تو volume کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو volume کم کس طرف ہے product کی طرف تو اگر ہم pressure زیادہ اپلائی کر رہے ہیں پریشر کو انکریز کر رہے ہیں تو والیم ڈکریز ہوگا اور والیم ڈکریز ہوگا تو جو پروڈکٹ ہے وہ زیادہ بنیں گے کیونکہ پروڈکٹ کے والیم جو ہے وہ کم ہے تو کم والیم والی چیز بنے گی جب ہم پریشر کو اپلائی کریں گے ٹھیک ہے جی تو اس کیس میں اگر ہم لکھنا چاہے تو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ پریشر جو ہے اس کو ہم نے کیا کر رہا ہے ہے ہائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو وولیم کیا ہو جائے گا وولیم جو ہے وہ لو ہو جائے گا اور میکسیمم جو ہے وہ کیا بنے گا ییڈ امونیا کی بن جائے گی میکسیمم ییڈ آف امونیا اب امونیا کیوں بن رہا ہے due to low volume as compared to reactants reactants کے مقابلے میں اس کا volume جو ہے وہ کم ہے تو اگر ہم reactant کے مقابلے میں reactant کا کتنا ہے 88 اور اس کا کتنا ہے 44 تو reactant کے مقابلے میں اس کا volume جو ہے وہ کیا ہے کم ہے جس کی وجہ سے اگر ہم pressure زیادہ اپلائی کریں گے volume کم ہو جائے گا تو volume کم والی چیز یہ ہے تو میکسیمم ییڈ کی چیز کی بنے گی امونیا کی بن جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا pressure volume والا factor جو ہے وہ ہم نے discuss کر لیا ہے next جو ہم نے دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ effect of ہم دیکھیں گے definitely اب concentration والا ہو گیا ہے pressure volume والا ہو گیا ہے last جو ہمارے پاس factor رہ گیا ہے وہ رہ گیا ہے temperature والا ٹھیک ہے جی تو effect of ہم temperature دیکھیں گے effect of temperature اب temperature جو ہے وہ definitely exothermic اور endothermic کے لحاظ سے ہم نے discuss کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی discuss کر رکھا ہے ویسے ہی ہم نے کرنا ہے تو definitely exothermic ہے ٹھیک ہے جی تو exothermic کے اندر میں نے پیچھے بھی leechat layer principal کے اندر بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر exothermic ہوگا تو وہ temperature کو بڑھا رہا ہوگا ٹھیک ہے جی تو exothermic اور endothermic میں تھوڑا سا یہاں پر concept مزید آپ کو explain کر دیتا ہوں ویسے آپ کو پیچھے بھی بتا رہا ہے لیکن یہاں پر بھی آپ کو کر دیتا ہوں بعض اگرات بچوں نے پیچھے والا جو topic ہے وہ نہیں پڑھا ہوتا تو یہاں پر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں exothermic اور endothermic exothermic ٹھیک ہے جی اور یہاں پر کیا ہے endothermic دو process ہوتے ہیں exothermic اور endothermic اب جو exothermic ہوتا ہے definitely جو heat ہے وہ release کرتا ہے جب heat release کر رہا ہوگا تو temperature جو ہے وہ یہ کیا کرے گا definitely بڑھا دے گا ٹھیک ہے جی اور endothermic جو ہے وہ heat کو absorb کرتا ہے تو system کا temperature کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے یہ آپ نے ویسے 7 chapter کے اندر بھی پڑھ رکھا ہے کہ 7 chapter کے اندر جو انتھارپی وغیرہ heat content والا جو ہم نے topic پڑے ہیں سارے تو اس کے اندر بھی ہم نے کہا تھا کہ جو exothermic ہے first page بے ہی یہی ساری چیزیں لگ رکھئے کہ exothermic جو ہے وہ heat release کرتا ہے اور وہ system کے اندر ہی کر دیتا ہے جس کے وجہ سے system کا temperature کیا ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے اور endothermic جو ہے وہ heat کو absorb کرتا ہے اور وہ system سے ہی reactant کے molecule سے ہی یا product کے molecule سے کیا لے لیتا ہے وہ heat لے لیتا ہے تو اس کا temperature کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو exothermic temperature کو بڑھا رہا ہے اور endothermic کیا کر رہا ہے temperature کو کم کر رہا ہے اب ہم نے کیا کر رہا ہے اگر forward چاہیے ہے تو ہم اس کے اُلٹ کریں گے جو بھی process ہو رہا ہے اور اگر reverse چاہیے ہے تو ہم اس کے same رکھ دیں گے ٹھیک ہے دی تو اگر ہم کیا کرتے ہیں temperature یہاں پر exothermic کے اندر کیا ہوتا ہے temperature increase ہوتا ہے تو اگر ہم temperature کو decrease کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس reverse reaction sorry forward ٹھیک ہے دی اس کے opposite کر رہے ہیں نا تو جو opposite کرتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس forward اور اگر یہ temperature increase ہو رہا ہے اور ہم بھی کیا کر دیتے ہیں temperature کو increase تو یہ ہو جاتا ہے reverse clear ہو جائے گی بات اور یہاں پر جب endothermic ہوتا ہے تو اس کے اندر temperature decrease ہو رہا ہے اور ہم بھی کیا کر دیتے ہیں temperature کو increase کر دیتے ہیں یہاں پر decrease ہو رہا ہے اور ہم کیا کر دیتے ہیں increase تو reaction کیا ہو جائے گا forward ٹھیک ہے دی اور اگر یہ temperature decrease ہو رہا ہے اور ہم بھی کیا کر دیتے ہیں temperature کو decrease کر دیتے ہیں تب reaction کیا ہو جائے گا reverse ہو جائے گا تو یہاں سے آپ نے بس simple یہ word سمجھ رہے ہیں کہ exothermic جو ہے وہ کیا کرتا ہے temperature کو increase کر دیتا ہے اور endothermic temperature کو decrease کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی وہ ہم نے پہلے پٹ رکھا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے temperature کو اگر یہ exothermic increase کر رہے ہیں ہم کیا کریں گے decrease کریں گے تو forward میں جائے گا اور اگر temperature کو increase کر دیں گے تو reverse میں چلا جائے گا تو اگر opposite چیزیں ہیں تب کیا ہوگا forward اور تب اگر same چیزیں ہیں تو کیا ہوگا reverse ہوگا اور endothermic کیا کر رہے ہیں temperature کو decrease کر رہے ہیں اگر ہم temperature کو increase کر دیں گے تو forward اور اگر ہم temperature کو decrease کر دیں گے same کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا reverse ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے an exothermic ہے اگر یہ exothermic process ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ definitely جو ہے وہ heat کو release کر رہے ہیں تو مطلب temperature جو ہے وہ increase ہو جائے گا اگر temperature increase ہو رہا ہے تو مطلب کیا ہوا ڈگریز کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو مین موٹیو ہے وہ امونیا کو بنانا ہے اور امونیا فارور ڈیریکشن میں ہی بن سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ٹیمپریچر کو ڈگریز کرنا ہے تو ٹیمپریچر جو ہے وہ یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر ٹیمپریچر شوڈ بی ڈگریز ٹیمپریچر شوڈ بی ڈگریز ٹو گیٹ بیسٹ یل تو ہمارے پاس ہم نے چاروں فیکٹرز پڑھ لیا ہے پہلا فیکٹر کیا ہے کہ کنسٹریشن کے لحاظ سے ہم نے دیکھ لیا کہ ہم کسی چیز کو ایڈ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ساری چیزیں ایکسپینسیو ہوتی ہے زیادہ چیپ نہیں ہوتی اتنا بھی مہنگی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے اگر تو پھر ہم کیا کریں گے ہم ایڈیشن نہیں کریں گے بلکہ ریموول کریں گے اب پہلے ایڈیشن ہم رییکٹنٹ کی کرتے تھے تو آگے رییکشن جاتا تھا اب ہم کیا کریں گے پروڈکٹ کو ہی ریموول کر دیں گے تو اس کے وجہ سے کیا ہوگا کہ رییکشن فارورڈ ڈائریکشن میں جائے گا دوسرا فیکٹر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے پریشر والیوم والا فیکٹر ہے تو اگر پریشر کو زیادہ کریں گے تو والیوم کم ہو جائے گا اور میکسیمم یہ کشیز کی بن جائے گی امونیا کی بن جائے گی کیوں کیونکہ due to low volume as compared to اب جو امونیا ہے اس کا والیوم کیا ہوتا ہے low ہوتا ہے as compared to reacted تو اس کا والیوم اگر کم ہے تو اگر پریشر زیادہ بلائے کریں گے تو کم والیوم والی چیز بن جائے گی یعنی امونیا بن جائے گا پھر اس کے بعد temperature کا ہے کہ temperature کے رہاستے اگر ہم دیکھیں تو یہ exothermic process ہے exothermic process جو ہے اس کے اندر تیمپریچر انکریز ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے تیمپریچر کو ڈکریز کر دے گے تو اگر ہم تیمپریچر کو ڈکریز کر دیتے ہیں تو ریاکشن جو ہے وہ فارورڈ ڈائریکشن میں چلا جائے گا اور فارورڈ بھی جائے گا ہمونیا بنے گا تو ہمونیا کے جو پروڈکشن ہے وہ ہی ہمیں چاہیے ہیں اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ پریشر کو ہم کیا کر رہے ہیں انکریز کر رہے ہیں لیکن جو تیمپریچر جب اس کو ڈکریز کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو پروپلمز آتی ہیں اگر تیمپریچر کو انکریز کرتے ہیں یا ڈکریز کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ایک ہوتی ہے ہمارے پاس سپیڈ آف ریاکشن ٹھیک ہے ڈی ایک کیا ہوتی ہے سپیڈ آف ریاکشن اور دوسری چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے ڈیلڈ آف ری ایکشن یا امونیا ری ایکشن کے اندر جو ہم بنا رہے ہیں وہ کیا چیز بنا رہے ہیں یلڈ آف ری ایکشن یا امونیا کہہ دیتے ہیں سپیڈ آف فارمیشن آف فارمیشن آف امونیا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دی تو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہے سپیڈ آف ری ایکشن اور ایک ہے یلڈ آف ری ایکشن تو اگر یلڈ چاہیے ہے تو بیٹر یلڈ ان سارے پروسس کے ذریعے لیچ ایٹلیر جو پرنسپل پڑ رہے ہیں اس کے مطابق ہم میکسیمم یلڈ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو اگر تیمپریچر کو انکریز ہو رہا ہے ایکزو تھرمک پروسس ہے تو ہم ڈگریز کریں گے ڈگریز کرنے سے کیا ہوگا ری ایکشن فارورڈ بھی جائے گا اور بیٹر یلڈ بلے گی زیادہ پیداوار ہوگی ٹھیک ہے جی لیکن جب ہم تیمپریچر کو کم کرتے ہیں تو تیمپریچر جب ڈگریز ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم نے گیسز لا کے اندر پڑ رکھا ہے کہ کانیٹک مالیکیولر تیوری آف گیس کے اندر لاسٹ جو پوائنٹ تھا وہ یہ ہی تھا کہ اگر تیمپریچر کو بڑھاتے ہیں تو کانیٹک انرجی کیا ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے اور اگر تیمپریچر کو کم کرتے ہیں تو کانیٹک انرجی کیا ہوتی ہے وہاں پر یہ کچھ ایسے پوائنٹ لکھ رکھا ہے کہ کانیٹک انرجی is directly proportional to absolute temperature of the gas کہ تیمپریچر جتنا زیادہ ہوگا اتنی کانیٹک انرجی زیادہ ہوگی اتنی مومنٹ زیادہ ہوگی اور اگر تیمپریچر کم ہوگا تو مومنٹ کیا ہوگی کم ہوگی تو اگر ہم یہاں پر تیمپریچر کو کم کر رہے ہیں جس کے وجہ سے کیا ہوگا مومنٹ کم ہوگی اگر مومنٹ کم ہے تو مالیکیوز آپس میں کلائیڈ کم کریں گے جب آپس میں کلائیڈ کم کریں گے تو rate of formation جو ہے وہ کیا ہو جائے گا decrease ہو جائے گا تو speed of reaction جو ہے وہ کیا ہو جائے گی decrease ہو جائے گی حالانکہ یہ زیادہ yield کے اندر بن رہا ہوگا لیکن جو speed of formation ہے وہ کیا ہو جائے گی decrease ہو جائے گی تو دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک ہے yield اور ایک ہے ہمارے پاس speed of formation ठیک ہے دی speed of formation کے اندر اور yield کے اندر کیا فرق ہے let's say میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس 10 مالیکیوز یہ ہیں اور 10 مالیکیوز یہ ہیں تو 10 مالیکیوز 10 مالیکیوز سے ٹکراتے ہیں اور کیا بن جاتا ہے ہمارے پاس اموریاں بن جاتا ہے 8 ठیک ہے دی 10 میں سے 8 بنا رہا ہے تو یہ ہے اس کی yield speed کیا ہے کہ یہاں پر پہلے 10 مالیکیوز بھیڑ رہے تھے اگر میں temperature کو increase کر دوں تو زیادہ collide کریں گے وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس collide کر رہے ہیں اب temperature بڑھانے سے yield جو ہے وہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی پہلے مطلب 10 میں سے 8 ہو رہے تھے اب 15 میں سے صرف 10 ہو رہے ہیں حالانکہ زیادہ ہونے چاہیے تھے 13 ہونے چاہیے تھے لیکن جو ہے اب جو transformation ہے وہ کیا ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے تو مطلب yield کم بن رہی ہے لیکن collision کیا ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے rate of formation جو ہے وہ زیادہ ہے speed زیادہ ہے لیکن yield کیا ہے کم ہے تو دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک speed ہے اور دوسرا کیا ہے yield ہے ٹھیک ہے جی تو speed جو ہے وہ کیا ہے rate of formation کی collision کتنی زیادہ ہوگی اور yield کیا ہے کہ better production کیا ہوگی جس کے اندر ٹھیک ہے جی تو yield کے لیے definitely یہی factors ہے کہ temperature کو ہم نے کیا کرنا ہے degrees لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ speed کم ہو جائے گی تو speed کو بھی ہم نے زیادہ کم نہیں کرنا کیونکہ وہ اگر temperature اگر ہم decrease کر کے ہی اگر ہم speed کو کم کر رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جائے گا un economical ہو جائے گا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا temperature کو تھوڑا بہت increase کرنا پڑے گا تو temperature کو increase کر دیتے ہیں تو yield کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک چیز add کرتے ہیں catalyst ٹھیک ہے جی کیا add کرتے ہیں catalyst اب catalyst جو ہے وہ کیا کرتا ہے temperature اگر decrease بھی ہوگا temperature کم بھی ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو ہے catalyst کرتا گیا ہے basically وہ speed of reaction کو increase کر دیتا ہے forward کی بھی اور reverse کی بھی تو definitely forward کی اگر بڑھا رہا ہے وہ speed تو speed بڑھ جائے گی اور yield جو ہے ہمیں کم temperature سے حاصل ہو جائے گی تو اس کے لیے جو ہمارے پاس condition ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھ لینی ہے کہ 400 degree centigrade کے قریب کوئی temperature ہوتا ہے 200 atmosphere جو ہے pressure ہوتا ہے اور ساتھ میں جو catalyst ہوتا ہے وہ silica alumina یہ ساری چیزیں جو catalyst ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ والی ساری چیزیں دیکھ لینی ہے پھر اس کے بعد last میں جو ہے وہ لگ رکھے کہ 35% جو ہے وہ yield ammonia کی ہمارے پاس بنتی ہے یہاں سے ٹھیک ہے جی 35% ammonia yield جو ہے وہ بنتی ہے اب جب equilibrium حاصل ہوگا تو کتنے ammonia ہوگی وہاں پر 35% اس 35% کو ہم ہم علیدہ کیسے کر سکتے ہیں وہ definitely condensation والے process کے ذریعے ہم اس کو علیدہ کریں گے condensation والے process میں ہم کریں گے کیا اس کو distillation کیا اندر sorry refrigerator کے اندر ڈالیں گے اس کو ٹھیک ہے جی refrigeration coil کے اندر یہ پورا جو mixture ہے اس کو ڈال دیں گے ammonia کو بھی hydrogen کو بھی nitrogen nitrogen تینوں چیزوں کو ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی تو ammonia جو ہے اس کا boiling point جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور ان دونوں کا کم ہوتا ہے nitrogen اور hydrogen کا جس کے ویرے سے ہوگا کیا کہ وہ جلدی condense ہو جائے اور liquid میں کرمٹ ہو جائے تو liquid کو ہم remove کر لیں گے اور gases کو دوبارہ reaction chamber کے اندر بیج دیں گے کہ دوبارہ آپ react کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے دی تو nitrogen hydrogen پھر دوبارہ react کرے گی اور پھر ammonia بنانا شروع کر دیں گی یہ جو ammonia ہے اس کو کیسے clear کریں گے 35% بنا ہے باقی 65% کیا ہوگا nitrogen اور hydrogen کا تو پورے reaction mixture کو ہم کیا ڈالیں گے refrigeration coil کے اندر ڈالیں گے تو ammonia جو ہے جو دیں گے ٹھیک ہے دی پھر اس کے بعد یہ condensation ہو جائے last میں جو ہے وہ کیا ہو جائے گا کہ condensation کے بعد اب یہاں پر ammonia کتنی بنتی ہے وہ لکھ رکھا ہے کہ کتنے ton ہمارے پاس بنتی ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اور last میں یہ ہی ساری چیزے ہیں ٹھیک main main جو ہمارے پاس motive ہوگے یہ آپ نے 3 points discuss کرنے ہے اور temperature کے لحاظ سے پھر اس کے بعد last main point وہ یہ بھی ہے کہ speed اور yield of reaction کے اندر ہم comprise کرتے ہیں تو collision کم ہو جائے گی اور اگر ہم کیا کرتے ہیں temperature کو بڑھا دیتے ہیں تو definitely اس کے لحاظ سے اگر temperature کو بڑھاتے ہیں تو reaction reverse میں جاتا ہے تو yield اور speed کو ہم compromise کرنا ہے نہ ہم زیادہ temperature کو بڑھائیں نہ زیادہ کم کریں گے مطلب تھوڑا سا کم کر دیں گے جس کے ورے سے کیا ہوگا ہم اس کے ساتھ speed برقرار رہے کیونکہ temperature سکتے ہیں وہ کافی سارے لکھ رکھ رکھ ہے اور last میں ہم نے کہہ دیکھ ہے 35% جو امونیا بن رہی ہے مکسر جو ہوگا اگلی مکسر اس کے سارے چیزیں تو وہ آپ نے خود دیکھ لینی ہے نیکس جو ہم topic discuss کریں گے اس کے بارے دیکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ